نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیوی ویویرس آپ کے فیبریٹ روحانی چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹاپک ہے شادی میں رکاوٹ کا روحانی علاج اللہ تعالی ہر بھائی بہن پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اگر آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے آپ کے یا آپ کی اولاد کے رشتے نہیں ہو رہے لوگ آتے ہیں رشتہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر مشورے کا کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ ہم مشورہ کر کے بتائیں گے لیکن صورتحال ایسی ہے کہ مشورے کا جواب دینے کا وقت نہیں آتا یا کل بتائیں گے پرسوں بتائیں گا کہہ کر بات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر کبھی لڑکی کا دادا نہیں مانتا کبھی لڑکے کی پھوپھی نہیں مانتی کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ رشتہ تیم نہیں ہو پاتا یا آپ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یعنی لب میریج کرنا چاہتے ہیں اور راستے میں مختلف قسم کی رکاوٹیں ہیں یعنی آپ جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں کبھی وہاں پر قوم کاسٹ کی پرابلم بن جاتی ہے کبھی تعلیم آڑے آ جاتی ہے کبھی بزنس اور سٹیٹس شادی نہیں کرنے دیتا غرض کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ اگر خدا نہ خواستہ آپ اس قسم کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی خوش اسلوبی کے ساتھ تیپ آ جائے اور آپ ایک خوش و خورم زندگی گزاریں تو یہ پاورفل عمل کریں انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت کے ساتھ شادی میں اگر کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہوگی تو انشاءاللہ العزیز وہ ختم ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ سورہ آل عمران کی پہلی تین آیات یعنی ون، ٹو، تھری، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ یعنی پہلی تین آیات کو تین سو انیس مرتبہ کسی نماز کے بعد مسلسل اکیس دن تک روزانہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز اکیس دن پورے ہونے سے پہلے پہلے شادی کے تمام معاملات تیہ ہو جائیں گے اور جو بھی رکاوٹیں ہوں گی اللہ تعالی انہیں اپنی قدرت کے ساتھ حل فرما دے گا تو جو بھائی بہن بھی شادی کے معاملات میں پریشان ہیں وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز بہت جلد شادی کے مسائل حل ہو جائیں گے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہر بھائی بہن کو زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے روحانی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ